ہج کی بات آئی نہیں دینا چاہیے سبسیڈی ہم نے ساری ختم کر دی نہیں سبسیڈی ساری ختم کر دی لیکن جاگیر ترین شگر پہ ہم نے سبسیڈی دینی ہے ادھر اربو روپے دے دی ہج پہ ہم نے نہیں دینی کیونکہ ہج سواب کا کام ہے اور اس پہ سبسیڈی نہیں ہونی چاہیے پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے نہیں میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جو ہو گیا جو ہم نے کیا جو دوسروں نے کیا آپ اچھا کر لیں نے بہتر کیا اور آپ کے اپسیشیشن عوام بھی دے گی سپیکر صاحب مجھے لگتا ہے کہ سنجیدہ ہیں ہاؤس کو چلانے میں اس لیے انہوں نے ٹھیک کیا کہ یہ دونوں طرف سے جو لوگ لائے جا رہے تھے اس سے یہ بحول خراب ہو جاتا جو مقصد ہے پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کا بڑی ذمہ دارانہ کمیٹی ہوتی ہے پھر ابھی تک میں کہہ رہا تھا کہ کمیٹیز تک نہیں بنی ہے ابھی تک کانون سازی نہیں ہوئی تو یہ فیلی اور گناہی طور پر حکومت کی ہے لیکن حکومت نے جو اپنا بیانیاں وہی رکھا ہوا ہے جو ان کا کنٹینر پہ تھا اور یہ اسی کیمپین کو ابھی تک چلا رہے ہیں حالانکہ ان کی پوزیشن بدل گئی ہے اب یہ پوزیشن میں نہیں بیٹھے پہلے بھی پارلیمنٹ کو کہتے تھے کہ یہ گناہ گاروں کی جگہ ہے اب وہ یہ خود اس جگہ پہ آ گئے ہیں اور امامت ان کے پاس ہے اس پارلیمنٹ کی ان کی مجورٹی ہے تو اگر یہ بدقلابی بھی کی جاتی ہے تو اس پھر اپوزیشن والے بھی وہ ویسی زبان استعمال کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا معال نہیں بن رہا جمہوری عمل کے حوالے سے کوئی اچھی روایات نہیں بن رہی دو ہزار سات میں پاکستان کا قومی کرزہ سنتیس ارب ڈالر تھا ساٹھ سال میں سنتیس ارب تھا جو کہ چھے سو ملین سالانہ بنتا ہے پانچ سال پیپلز پارٹی آئی سنتیس سے چون ارب پہ چلا گیا پانچ سال مسلم لیگ نواز آئی چون ارب سے چوراسی ارب پہ چلا گیا اگر یہ فگرز غلط ہیں آپ گوگل کر لیں اور دیکھ لیں پاکستان's national debt تیس ارب ڈالر انہوں نے کرزہ لیا پانچ سال میں ٹھیک ہے چھے ارب سالانہ کے حساب سے what have they to show for it ایک انڈسٹری لگی دیکھیں جب تک ملک میں بیسک بڑی انڈسٹریز نہیں لگتی اس کے بعد آپ کے ایکسپورٹ صرف تب ایکسپورٹس ہو سکتے ہیں ٹیکسٹائل پالیسیز گورنمنٹ نے دیا امید ہے کہ ٹیکسٹائل ریوائیو ہوگی انیس ارب ڈالر کا خسارہ وہ انیس ارب ڈالر مانگتاں کے لائیں گے جو نواز شریف ظلم کر کے گئے وہ پورا ہوگا ابھی بجت نہیں ہوگی ابھی ڈالر سستہ نہیں ہوگا نواز شریف کی حکومت جو ظلم کر کے گئے کہ پیپرز پارٹی سے خسارہ لیا تھا ڈائی ارب کا انیس ارب ڈالر کا اتنا ظلم نواز شریف کی حکومت کر کے گئے کہ عمران خان صاحب مانگ دانگ کے انیس ارب ڈالر پورا کریں گے تو پھر ہم زیرو پہ کھڑے ہوں گے